بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سلمان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ساری فوڈ سیکرٹس آج ایک بہت ہی چٹ پٹی سی ریسپی میں بنا رہی ہوں جو کہ میری بہت فیوریٹ ہے اور آج اسی کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس زبردستی ریسپی کو بنانا اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ امریک اگر بھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہیں چلیں کرتے ہیں بیسو اللہ آج جو میں آپ لوگ کے لیے آلو بہارے کی چٹنی لے کے آئی ہوں یہ سپیشل شادیوں میں بنائی جاتی ہے اور یہ بہت شوق سے یہ کھائی جاتی ہے کھانے میں یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور یہ بہت سارے لوگ اسے گھر میں بنا کے رکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ سمپل طریقے سے اسے بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور پورا سال اس چٹنی کو انجوائی کر سکتے ہیں یہ حازمے کو درست رکھتی ہے خون کو پیدا کرتی ہے اور کھانے کو اچھے سے خزم کر دیتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس شاندار سی ریسپی کو بنانا تو یہ لیں جی یہ میرے پاس ہیں چار سو پچاس گرام آلو بخارے خوشک آلو بخارے آپ نے لینے ہیں اچھی کوالیٹی کے اور ان کو آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے ان کو سب سے پہلے بوائل کرنا ہے گیس پہ رکھی ہے ہم نے کڑائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ایک لیٹر کے قریب پانی ٹھیک ہے پانی ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم لگائیں گے دھکن چلیں جی پانی کو ہم نے بوائل آنے لینا ہے میک شور آپ نے اچھی طرح سے واش کرنا ہے یہ آپ میند میں رکھئے گا آلو بہاری کے اوپر کافی درست ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جیسے ہی پانی کے اندر بوائل آنا شروع ہو جائے آپ نے جو خوش کالو بخارے ہیں جن کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھائے وہ آپ نے اس میں شامل کر دینے ہیں پانی اس کا اچھی طرح سے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے آپس میں اور پھر دھکن لگا کے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے کتنی دیر کے لیے یہ آدھا گھنٹا بھی لگ سکتا ہے بس منٹ بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہ دھکن ہٹا کے ہم دیکھیں گے ابھی یہاں پہ پانچ سے دس منٹ ہوئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں جی کیونکہ یہ سوفٹ ہوتے ہیں بگر پھر بھی ان کو چٹنی بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے چلیں جی اب اس میں ہم ڈالیں گے چینی تو ایک کپ اس میں ہم نے چینی ڈال دی ہے اور ون فورث ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا نمک اور ون فورث ٹی سپون ہی اس میں ہم نے ڈال دیا کالا نمک ون فورث ٹی سپون کالی مرش کا پاوڈر ون فورث ٹی سپون زیرہ پاوڈر اور ون فورث ٹی سپون ہی ڈال دیا اس کے اندر لال مرش کا پاوڈر اور ون فورث ٹی سپون ہی اس میں ہم نے ڈالا ہے جنجر پاوڈر ادرہ کا پاوڈر ٹھیک ہو گیا اور ہاف انچ کا دار چینی کا ٹکڑا یہاں پہ اس کے اندر ہم نے سارے سپائسیز سارے مسالے اس میں شامل کر دیئے چینی بھی اور دوسرے مسالے بھی اب ڈھکن لگا کے مکس کر کے اس کو ہم نے پھر پکنے دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ اس کا پھر ڈھکن ہٹائیں گے تو یہ لیں جی اب یہاں پہ اس کی جو کہانی ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے فلیم رکھنا ہے تھوڑا سا سلو اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں چاروں مغز ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس میں آپ نے ڈالنے ہیں بادام چھلکا اتار کے پانی میں بھگو کہ اچھی طرح سے اس میں آپ شامل کریں گے مکس کرتے جائیں گے یہ لیں اس طرح سے فلیم آپ نے یہاں پہ سلو ہی رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ٹھیک ہے سرکا آپ لیمن جوس بھی شامل کر سکتے ہیں یہ اس لیے کہ اس سے اس کی شیل ف لائف بڑھ جائے گی یہ حراب نہیں ہوگا آپ اس میں جڑے گا نہیں ٹھیک ہے تو یہ لیں جی ماشاءاللہ اب آپ اس کی چاہیے یہ دیکھیں ابھی اس نے پکنے کے بعد یعنی کہ خوشک ہونے کے بعد بھی اس نے درائی ہونا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے کتنی اس کی پیاری لکائی ہے اور الو بخارے یہاں پہ ہمارے کمپلیٹلی سوفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یقین کریں اس کو دیکھ کے تو میرے موہ میں پانی آرہا ہے کہ ابھی میں اس کو کھا لوں مگر جناب یہ سپیشل ریسپی تھی آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ایک خالی جار لینا ہے ٹھیک ہے شیشے کا جار اس کو آپ نے جی طرح سے ڈرائے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح سے آپ نے اس کو ایک جار میں بند کر کے رکھ لینا ہے فریج کے اندر ٹھیک ہے اس شاندار سی چٹنی کو آپ پورا ایک مہینہ فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ لوگوں میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ سندھ آئی ہوگی تو پیسے سلاک شیئر ضرور کیجئے گا چنیا مجھے اجازت دیجئے گا اور اپنا پوہ ساکھ آل رکھئے گا اللہ حافظ